مووی کے سٹارٹ میں ایک لٹکی دکھائی جاتی ہے جس کا نام لوسی ہوتا ہے لوسی کا ہسپنٹ ایک کارپ انسان ہے جو ڈسک کا کربار کرتا ہے لوسی کے سینٹ کے پاس ایک بیگ ہوتا ہے وہ لوسی کو کہتا ہے کہ تم اس بیگ کو لے کر ہوتل کے اندر جا کر کسی کو دے دو بس ہمارا اتنا سا کام ہے اور ہمیں ایک ہزار ڈالر ملیں گے لوسی کہتی ہے کہ اتنے چھوٹے سے کام کے لیے ایک ہزار ڈالر یہاں پر لوسی کو شک ہوتا ہے اسے کچھ ٹھیک نہیں لگتا وہ یہ کام کرنے سے منع کر دیتی ہے تب یہاں لوسی کا ہسپنٹ اس کے ہاتھ میں ایک ہینڈ کاف یعنی ہتھگڑی لگا دیتا ہے اس ہینڈ کاف کی دوسری سائیڈ بیک پر لگی ہوتی ہے اب زیر سی بات ہے کہ ہتھگڑی کھل نہیں سکتی اس کا ہسپنٹ کہتا ہے کہ تمہیں اندر جانا ہوگا تب یہاں لوسی کو اپنے ہسپنٹ پر غص آتا ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہوتل کے اندر چلی جاتی ہے اور ریسپشن پر جا کر اس پرسن کا نام بتاتی ہے جس سے وہ ملنے آئی ہے پھر وہ لوگ باہر آ جاتے ہیں جن سے لوسی ملنے آئی تھی لوسی کا ہسپنٹ ہوتل سے باہر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا وہ لوگ لوسی کے ہسپنٹ کو شوٹ کر کے مار ڈالتے ہیں اور وہ لوسی کو پکڑ کر اپنے ساتھ اندر لے جاتے ہیں اندر لے جانے کے بعد لوسی کو ایک چیر پر بٹھا دیتے ہیں وہ سب لوگ چھپ جاتے ہیں اور لوسی کو کہتے ہیں کہ اس بیگ کو اپن کرو اور دیکھو اس میں کیا ہے وہ روتے ہوئے ان سے پوچھتی ہیں کہ اس میں کوئی خطرناک چیز ہے ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ ایسے نہیں ہیں اصل میں ہمیں اس انسان پر یقین نہیں ہے جس نے تمہیں یہ بیگ دیا اصل میں یہ بیگ ایک کوٹ سے کھلتا ہے وہ لوسی کو ایک کوٹ بتاتے ہیں لوسی کوٹ کے ذریعے اس بیگ کو اپن کرتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ اس کے اندر چار پیکٹ ہیں وہ لوسی سے پوچھتی ہیں کہ اس بیگ کے اندر کیا ہے تو لوسی کہتی ہے کہ اس کے اندر چار پیکٹ ہیں جو بلیو کلر کے ہیں یہ پاورڈر کی طرح کا ہے اس کے بعد وہ سارے لوگ باہر آ جاتے ہیں اور وہ لوسی سے پوچھتے ہیں کیا تم ہمارے ساتھ کام کرو گی تب لوسی روتے اور ڈرتے ہوئے ساف انکار کر دیتی ہے انکار سر کر ایک آدمی اس کے موہ پر پنچ مارتا ہے جس سے وہ بےوش ہو جاتی ہے اور جب لوسی کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کا پیٹ زخمی ہے اسے خون دکھائی دیتا ہے اس کے پیٹ پر بینڈیزز لگی ہوتی ہیں وہ سمجھتی ہے کہ شاید اس کے پیٹ میں سے کوئی باڈی کا پارٹ نکال لیا گیا تب ہی وہاں ایک آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہاری باڈی کا کوئی بھی پارٹ نہیں نکالا گیا بلکہ وہ جو چار بلیو پیکٹ تھے ان میں سے ایک تمہارے پیٹ میں ڈال دیا گیا ہے اب تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا تمہیں ہم کہتے ہیں تمہیں وہی پر جانا ہوگا جہاں تمہیں ہم بیجیں گے اور وہاں جا کر تمہارے پیٹ سے ایک پیکٹ نکال لیا جائے گا اس کے بعد تم ازاد ہو لوسی ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی مگر اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہوتا لیکن وہ لوگ بہت زیادہ خطرناک تھے وہ مختلف کنٹری میں ڈرکس سمجھت کیا کرتے تھے انہیں کسی بھی انسان پر ترس نہیں آتا تھا تمہیں کہا جائے گا وہاں پر تمہیں ان پیکٹ کو پنچانا ہوگا ایسا کرنے کے بعد تمہارا کام ختم ہو جائے گا اور تم ازاد ہو جاؤ گے لیکن یاد رکھو تم سب کی فیملی کا ایڈریس ہمارے پاس موجود ہے اگر کسی نے چلاکی کی تو تمہاری فیملی کو مار دیا جائے گا چاروں کے چیروں پر کپڑا ڈال کر انہیں لگ لگ جگہ پر بیج دیا جاتا ہے لوسی کے چیرے پر بھی ایک کپڑا ہوتا ہے اور جب اسے اٹھائے جاتا ہے تو اس کے سامنے دو آدمی ہوتی ہیں اور لوسی کو چین سے باندھا گیا تھا ایک آدمی لوسی کو پریشان کرتا ہے اور جب لوسی اسے ایسا کرنے سے منع کرتی ہے تو اسے لوسی پر غصہ آتا ہے وہ لوسی کے پیٹ پر بہت مارتا ہے جہاں ڈرک کا پیکٹ تھا ڈرک کا وہ پیکٹ لوسی کے پیٹ میں ہی پھٹ جاتا ہے یہاں پر ہم یہ جان پاتے ہیں کہ یہ کوئی عام ڈرک نہیں ہوتی بلکہ یہ بہت ہی پاورفل اور سٹرانگ ہے اس کے بعد ہمیں ایک پروفیسر دکھائی دیتے ہیں جو کہ ایک سینٹیسٹ ہیں وہ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں کہ آج تک انسان نے اپنا برین سرف 10% یوز کیا ہے اور 10% برین کو استعمال کر کے انسان نے سب کچھ بدل دیا انسان نے مشین منع لی اور چاند تک چلا گیا اور اس طرح کے اور بہت سے کام کیے اور وہ کہتے ہیں کہ ایک انیمل ایسا بھی ہے جو اپنے دماغ کا 20% استعمال کرتا ہے اور وہ سی انیمل ڈالفنگ ہے ڈالفنگ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتی ہے یہ 20% دماغ یوز کر کے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتی ہیں اور بات کرتی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر انسان دماغ کا 20% یوز کرنے لگ گیا تو اسے ہر ایک چیز کی رویالٹی کا پتہ چل جائے گا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لوسی کے پیٹ میں جو پیکٹ پھٹ گیا تھا اس کی وجہ سے لوسی سپر سٹرانگ ہو گئی تھی اس کا برین سپر ایکٹیو ہو گیا تھا اور اب لوسی کے برین 20% کام کرنا شروع کر رہا تھا وہ ایک چیر پر بیٹھ جاتی ہے اور وہاں پر وہی آدمی آتا ہے جس نے لوسی کو مارا تھا اس کے ساتھ مس بیہیف کیا تھا لوسی یہاں پر بلکل چپ اور ریلیکس بیٹھی ہوتی ہے کیونکہ اس کا برین سپر ایکٹیو ہو گیا تھا وہ یہاں پر کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے اسے مشکل کا سامنا کرنا پڑے اور جیسا ہی وہ آدمی لوسی کے پاس آتا ہے تو لوسی اس پر اٹیک کر دیتی ہے جس سے وہ آدمی دور جا کر گرتا ہے لوسی ایک ٹیبل کو اپنی طرف کھینجتی ہے جس کے اوپر ایک گن پڑی ہوتی ہے لوسی اس گن سے اس آدمی کو مار دیتی ہے اور ایسا کرنے کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد لوسی ہسپٹل جاتی ہے اور وہاں پر اس لیے جاتی ہے کیونکہ اس کے پیٹ میں ایک ڈرگ کا پیکٹ جو پھٹا تھا وہ سارا اس کی باڈی میں نہیں گیا تھا بلکہ تھوڑا بہت ابھی باقی ہے اس سے نکلوانے کے لیے وہاں پر جاتی ہے وہاں پر کچھ ڈرگ ایک آدمی کو پڑیٹ کر رہے ہوتے ہیں پھر یہاں لوسی بڑی حیرانی سے سکرین پر دیکھ رہی ہوتی ہے تب وہ گن نکالتی ہے اور اس آدمی کو شوٹ کر دیتی ہے جس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا ڈرگٹر لوسی کو کہتا ہے تم بالکل ریلیکس ہو جاؤ تم بالکل فکر مت کرو میں اس پیکٹ کو تمہارے پیٹ سے نکال دوں گا آپریشن کے دوران لوسی اپنی مدر کو کال کرتی ہے وہ اپنی مدر کو ایسی ایسی باتیں بتاتی ہے جس سے سن کر وہ حیران ہو جاتی ہیں اور وہ لوسی سے حیران ہو کر کہتی ہے کہ یہ ساری باتیں تمہیں کیسے یاد ہیں کیونکہ یہ ساری باتیں اس ٹیم کی تھی جب لوسی ایک سال سے بھی چھوٹی تھی لوسی کا دماغ بہت ہی سپر سٹرانگ ہو گیا تھا لوسی کال بند کرتی ہے تب تک وہ ڈاکٹر اس کے پیٹ سے ڈرگس کا پیکٹ نکال چکا ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ اس پیکٹ میں اور کتنا ڈرگ بچا ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ آدھا پیکٹ ابھی باقی ہے لوسی پوچھتی ہے کہ جتنا میرے اندر جا چکا ہے اس سے ٹھیک ہونے میں مجھے کتنا وقت لگ سکتا ہے جس پر ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کے لئے مجھے پتا ہونا چاہیے کہ آخر یہ ہے کیا تب لوسی بتاتی ہے کہ یہ ڈرگ ہے جس کا نام سی پی ایج فور ہے ڈاکٹر یہ سنتے ہی حیران ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے یہ ڈرگ ایک وام کی طرح ہی کام کرتا ہے اور میں جانتا تھا کوئی نہ کوئی ایک دن اسے ضرور بنائے گا لیکن یہ سن بھی چکا ہوں مجھے اس پر یقین نہیں ہو رہا اور یہ بھی کہتا ہے کہ اگر یہ سی پی ایج فور ہے اور تمہارے اندر چلا گیا ہے تو تم زندہ کیسے ہو یہاں سے لوسی اس پرسن کے پاس جاتی ہے جس نے وہ ڈرگ اس کے پیٹ میں ڈالا تھا لوسی اسے پوچھتی ہے کہ باقی کے تین پیکٹ تم نے کہاں پیجے ہیں لیکن وہ آدمی لوسی کو کچھ نہیں بتاتا تب لوسی اس کے سر پر دونوں ہاتھ رکھتی ہے اور خود کو اس سے کنیکٹ کر کے پتا کروا لیتی ہے کہ کون سا پیکٹ کہاں گیا ہے اور انفارمیشن جاننے کے بعد لوسی وہاں سے چلی جاتی ہے لوسی اپنی فرینڈ کے گھر آ جاتی ہے جہاں پر وہ کچھ سرچ کرنے کے لیے لیپ ٹپ کا یوز کرتی ہے لیپ ٹپ پر اس کو ایک سینٹس کو سرچ کرتی ہے جو برین پر ریسرچ کر رہا تھا اس کے بعد لوسی اس سینٹس پروفیسر کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں آپ سے ملنا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے آپ کی ساری ریسرچ پڑھ لیا ہے تو پروفیسر ہنستے ہوئے پوچھتے ہیں کہ ساری ریسرچ پڑھ لیا ہے تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں نے کتنے پیجز لکھی ہیں پھر لوسی کہتی ہے 6734 یہ سن کر پروفیسر ہیران رہ جاتے ہیں لوسی اسے بتاتی ہے کہ میرے پیٹ میں ڈرگز ہے وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ میرا مائنڈ سپر ایکٹیو ہو گیا ہے میں اپنا 28% برین یوز کر رہی ہوں اور میں بہت جلد مر جاؤں گی اور میرے پاس صرف دو یا تین دن کا ٹائم ہے اور ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا میں اپنے برین کو 100% بھی یوز کر پاؤں گی میں ہر چیز کو کنٹرول کر سکتی ہوں چاہے وہ انسان کی باڈی ہو کمپیٹر ہو یا مشین یا موبائل فون لوسی یہ بھی بتاتی ہے کہ میرے اندر کوئی بھی فیلنگ باقی نہیں رہی اور مجھے درد بھی محسوس نہیں ہوتا اور کہتی ہے کہ سائنس فزکس اور میتھمیٹک کی بہت ساری نالج میرے اندر آ رہی ہے میں ان سب کا کیا کروں گی پروفیسر کہتے ہیں یہ سارا نالج تم آنے والی جنریشن کو دے دو لوسی کہہ دیئے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گی جو باقی کے تین پیکٹ ہوتے ہیں لوسی ان کو لینے جاتی ہے یہاں پر ہم لوسی کے برین کی پاور کو دیکھ پاتے ہیں وہ اپنے پاور کا یوز کر کے لوگوں کو واہ میں اڑا دیتی ہے وہاں پر ایک پولیس آفیسر ہوتا ہے جو لوسی کا ہی ساہ دیتا ہے وہ ان لوگوں سے درگ کے تینوں پیکٹ لے کر پروفیسر کے پاس چلی جاتی ہے جہاں پر پروفیسر اور اس کے کچھ ساتھی اس کا آرڈی انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو سائنس فزکس اور میتھمیٹک کی ایسی سی باتیں بتاتی ہیں جسے وہ سن کر حیران رہ جاتے ہیں تب ہی وہاں پر وہ پورا گینگ آ جاتا ہے جن کی یہ درگس ہوتی ہے پولیس آفیسر کہتا ہے کہ میں ان کو زیادہ ٹائم تک نہیں روک سکتا ان کے پاس بہت زیادہ ویپن ہے تو پولیس آفیسر کہتا ہے کہ تم نے جو کرنا ہے جلدی کرو تو لوسی کہتی ہے کہ باقی درگس کی تینوں پیکٹی میرے بارڈی میں ڈالنے ہوں گے جس پر پروفیسر کہتے ہیں کیا یہ سب کرنا ٹھیک ہوگا جس پر لوسی کہتی ہے جی ہاں بالکل تب ہی تو میں اپنے دماغ کا 100% یوز کر پاؤں گی اور میرے اندر جتنی بھی نالج آئے گی میں اس کا ایک سپر کمپیوٹر بنا دوں گی وہ ساری نالج اس کے اندر سیو کر کے آپ کو دے جاؤں گی تاکہ وہ آنے والی جنریشن کے کام آئے تب لوسی ان تینوں پیکٹس کو اپنے اندر ابزار کروا لیتی ہے اور اب لوسی کا برین بہت تیزی سے کام کرنے لگتا ہے اور وہاں ساری مشینوں کو منٹ کر کے ایک بہت بڑی مشین بنا لیتی ہے اور لوسی کا مائنڈ 99% تک پہنچ جاتا ہے پھر ٹائم لوسی کے کنٹرول میں آ جاتا ہے اور لوسی ٹائم ٹریول کرتی ہے یعنی وہ کسی بھی ٹائم میں جا سکتی تھی اور اسی وجہ سے لوسی پاسٹ میں جاتی ہے جہاں پر وہ ایک قبیلے کے لوگوں سے ملتی ہے اس کے بعد وہ ڈینیسار کی دنیا میں جاتی ہے پھر لاس میں لوسی اس ساری دنیا کو دیکھتی ہے یہ کیسے بنی اس کے بعد وہ پریزرن میں واپس آ جاتی ہے اور تب وہاں گینگ کا وہ لیڈر بھی آ جاتا ہے اور وہ پیچھے سے لوسی کو شوٹ کرنے ہی والا ہوتا ہے جیسی وہ گولی چلاتا ہے تو لوسی ایک دم وہاں سے غائب ہو جاتی ہے تو وہ پلیس آفیسر گینگ کے لیڈر کو شوٹ کر کے اسے مار ڈالتا ہے پھر لوسی نے جو ایک سپر کمپیٹر بنایا تھا وہ پروفیسر کو ایک پرنٹ ڈرائیو دیتا ہے جس میں وہ ساری نالج ہوتی ہے پلیس آفیسر لوسی کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ہیں تب ہی اس کے موبائل پر ایک میسج آتا ہے آئی ایم ایوری ویر یعنی کہ میں ہر جگہ پر ہوں اور اس کے ساتھ ہی موبی ختم ہوتی ہے